اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ الالی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الماسومین وَلَعْنَدُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالى فی کتابه الحکیم و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ مَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِن لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ سلوہ پڑھیں خمس مجالس کی دوسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے فاطمی گھرانا اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیاء مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اللہ کی وحدانیت کے دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے اللہ نے تم سب کو زوج بنایا ہے ایک کو شوہر اور ایک کو شریک حیات ایک کو مرد اور ایک کو خاتون اس سے خدا کا عرفان ہوتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ تمہارے ہی درمیان میں سے تمہارے لیے ایک کو زوج بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ دونوں مل کر مرد اور عورت دونوں مل کر اپنی خلقت کے مقصد تک پہنچ سکیں اور زندگی میں سکون حاصل ہو سکے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَوْا وَرَحْمَةِ اس پہ بھی سوچا کرو اگر گھر میں محبت کی فضاء قائم ہے الفت اور رعفت کی فضاء قائم ہے تو اس میں کس کا کردار ہے خداِ وَهْدَهُ لَا شَرِيكُنِ نے تمہارے وجود میں یہ محبت رکھی ہے وَرَحْمَةِ قرآن کہتا ہے کہ اس محبت کو صرف دل میں نہ رکھا کرو وَرَحْمَةِ اگر یہی دل کی محبت کو زبان سے اظہار کر دیا جائے تو اس کو قرآن رحمت کہتا ہے جَعَلَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَوْا وَرَحْمَةِ یہ خدا ہے جس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو قائم کیا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَحَايَاتٍ لِقَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ اس میں تو ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ سوچتے ہیں جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں اب بے اتنی تمہید کے بعد کل کی گفتگو جہاں سے چھوڑی تھی گھر تربیتگاہ ہے گھر سے اسلام کو فائدہ پہنچنا چاہیے گھر سے انسانیت کو فائدہ پہنچنا چاہیے اور گھروں میں جو گھر آئیڈیل ہے وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے جو انسانیت کے لیے آئیڈیل جو بشریت کے لیے آئیڈیل جو ہر ہر فرد کے لیے نمونے عمل ہے جس گھر سے علم کا چراغ روشن ہوا وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے جس گھر سے دین پھیلا ہے وہ علی و فاطمہ کا گھر ہے جب تک کائنات میں علم و دانش اور دین کا چراغ جلتا رہے گا بشریت پہ بیت علی و فاطمہ کا احسان ہے یہی وہ گھر ہے جہاں سے علم و دین کا چراغ روشن ہوا ہے اب یہ گھر ہمارے لیے آئیڈیل ہے یہی گھر ہمارے لیے نمونہ ہے اسی لیے یہ ایامِ اعضاءِ فاطمیہ برگزار کیا جاتا ہے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی علی و فاطمہ کے گھروں کی جھلک آ جائے وہ ایمان جو علی و فاطمہ کے یہاں ہے اس ایمان کی ایک ہلکی سی جھلک ہمارے یہاں آ جائے وہ علفت و محبت جو علی و فاطمہ کے گھر میں ہے اس کی ایک ادنا سی جھلک ہمارے یہاں آ جائے وہ سلیقِ حیات وہ طرزِ حیات وہ فاطمی شعور جو علی و فاطمہ کے گھر میں ہے وہ ہمارے یہاں بھی آ جائے کریں کیا کی وہ سلسلہ ہمارے یہاں بھی آئے کل ایک بات ارز کی تھی اپنی فکر کو مصبت کرنا ہوگا پوزیٹیو سوچنا ہوگا اب اس پہ آج کے گفتگو نہیں دوسری بات ہر فرد چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ خاتون ہو صرف دل میں محبت رکھنا یہ گھر میں حرارت ایجاد نہیں کر سکتا ہے گھر میں الفت کو قائم نہیں کر سکتا ہے ایک شوہر اپنی بیوی کو چاہتا ہے اسے چاہنا چاہیے بیوی اپنے میاں سے محبت کرتی ہے ایسا ہونا چاہیے لیکن یہ کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے بلکہ محبت کا اظہار ضروری ہے شوہر ہے تو بیوی سے جو محبت رکھتا ہے اس کا اظہار ضروری بیٹی سے محبت ہے تو اظہار ضروری اولاد سے محبت ہے تو اظہار ضروری اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اس کو بھی ظاہر کرنا ضروری ہے ایک دوست اپنے دوست کو چاہتا ہے تو اسے بھی یہ اظہار کرنا چاہیے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں یہ وہ چیز ہے جس سے سمیمیت پیدا ہوتی ہے جس سے گھر کے ماحول میں استحکام آتا ہے پس پہلی چیز ایک دوسرے کے اچھائیوں کو دیکھا جائے جسے پوزیٹیو فکر کے نام سے میں نے یاد کیا دوسری بات یہ ہے کہ اظہار محبت اب چھٹے امام ہیں اور چھٹے امام کے ساتھ میرے امام کا ایک دوست اور ایک ساتھی امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ان دو حضرات کے سامنے سے ایک تیسرا شخص گزرا تو یہ امام کے ساتھی جو امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے امام سے کہنے لگے کہ آقا یہ میرے دوست جا رہے ہیں یہ جو سامنے سے گزر رہے ہیں یہ میرے دوست جا رہے ہیں تو وہاں پہ امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی اگر تم میں سے کوئی ایک بھی کسی سے محبت کرتا ہے اگر وہ اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو وہ کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس کا زندگی میں بہت ہی مصبت اثر دیکھنے کو ملے گا اس سے دوریاں ختم ہو جائیں گی اور یہ جو ایک گھر کی وہ حرارت وہ گرمی ہے نا وہ باقی رہے گی جس کی بنیاد کے اوپر وہ گھر آئیڈیل بن جائے گا کہا اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو فَلْيُوْ عُلِمْ اس سے کہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ ایک بات پس اظہار ہونا چاہیے گھروں میں آج پتہ ہے تلاق کتنی تیزی سے ہو رہے ہیں کتنی تیزی سے ایک سال دو دن تین دن یہ کم ہے دو دن دن پر ایک سال دو سال تین سال میں رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے سماج اور معاشرے کو سوچنے کی ضرورت ہے آخر وجہ کیا ہے پس اظہار محبت دوسری روایت ہمارے اور آپ کے نبی جب بھی شہزادی کے گھر آتے تھے جب بھی آتے تھے یہ روایت کے الفاظ ہیں تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے رخصار کو چھومتے تھے یہ رخصار کے لفظ ہیں کبھی کبھی اپنے لبوں کو حسن و حسین کے لب مبارک پہ رکھتے تھے یہ کام ایک دن اللہ کے نبی نے لوگوں کے درمیان انجام دیا گھر کے باہر کیا حسن و حسین آئے اور نبی پاک نے دونوں حسرات کے رخصار کا بوسا لیا تو وہیں کے اوپر ایک شخص موجود تھا جس کے دس بیٹے تھے دس بیٹے تھے تاریخ نے لکھا ہے نبی کے اس عمل کو دیکھ کے وہ تاجب کرنے لگا کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے حسن و حسین سے جو محبت کرتے ہیں اس محبت کا اظہار کیسے کرتے اللہ کے نبی تو نبی پاک سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے دس بچے ہیں ایک بیٹے کو بھی میں نے کبھی نہیں چوما اور آپ جب حسن و حسین کے پاس آتے ہیں جب بھی حسن و حسین کو دیکھتے ہیں تو اپنا رخصار حسن و حسین کے رخصار پہ رکھتے ہیں اپنے لبوں کو حسن حسین کے لبوں پہ رکھ دیتے ہیں آپ ایسا کرتے ہیں میرے دس بچے کبھی بھی اپنے بچے کو میں نے بوسا نہیں دیا تو نبی پاک کی حدیث ہے من لا يرحم لا يرحم لا يرحم لا يرحم جس انسان کے ہاں اتنی الفت نہ ہو جس کا دل اتنا نرم نہ ہو کہ وہ اپنی اولاد سے اظہار محبت نہ کر سکے کل قیامت میں اللہ اس کے ساتھ اظہارِ الفت اور محبت نہ کرے گا کیوں؟ اس لئے کہ تم نے اپنی محبت کا اظہار نہ کیا تو کل محشر میں خدا تمہارے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہ کرے گا من لا يرحم لا يرحم جو دوسروں پہ رحم نہیں کرے گا کل قیامت میں اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا آپ دیکھیں یعنی ہم یہ نہ سمجھے کہ نماز پڑھ لینا عبادت ہے نہیں محبت کا اظہار کرنا یہ بھی عبادت ہے اظہارِ محبت اپنے گھر کے ساتھ اپنے گھرانے کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ محبت کا اظہار کر دینا یہ عبادت ہے یہ دو مثالیں تیسری مثال قرآن کریم کی ایک آیت اتری وہ آیت یہ قرآن نے کہا کہ میرے حبیب کو ایسے نہ بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہو لوگ پیغمبر کا نام لے کے پکارتے تھے مگر خدا نے اپنے نبی کا کیسا احترام کیا یا ایوہ الرسول کہا ہے یا ایوہ المدسیر کہا ہے یا ایوہ المزمل کہا ہے پر اپنے نبی کا نام نہیں لیا کہیں پہ بھی تاہا کہا تاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشکا اے تاہرِ مطلق نبی اے پاک و پاکیزہ نبی ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کیا آپ مشکتوں میں پڑ جائیں تو لوگ پیغمبر کا نام لے کے پکارتے تھے بے عدب لوگ قریش کے بے عدب جن کے پاس عدب و تہذیب نہ تھی پیغمبر کا نام لے کے پکارتے تھے تو قرآن کی آئے تتری کہ میرے حبیب کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے تم ایک دوسرے کا نام لے کے پکارا کرتے ہو جب یہ آئے تتری تو شہزادیے تو عالم نے اپنے بابا کو یا ابتا کہنا چھوڑ دیا اور یا رسول اللہ کہنے لگیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ کے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ انہا لم تنزل فی کے ولا اہل کے ولا نسل کے میری بیٹی فاطمہ قرآن کی یہ آیت نہ تمہارے بارے میں اتری ہے نہ تمہارے گھر والوں کے بارے میں نہ تمہاری نسل کے بارے میں بیٹی فاطمہ بہت توجہ کر یہ کہا اظہار محبت کی بات ہے نا اپنے گھر والوں سے اظہار ہے بیٹی فاطمہ یہ تو یہ آیت تو قریش کے بے عدب لوگوں کے بارے میں نازل ہی انت منی و انا من کے میری بیٹی میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو اللہ اللہ میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو قولی لی یا ابا بیٹی تم مجھے بابا کہا کرو یہ بات کہنا چاہتا ہوں تم مجھے بابا کہا کرو کیوں کیوں اللہ کے نبی فَإِنَّهَا أَحْيَا لِلْقَلْبْ وَأَرْزَا لِلْرَبْ اے بیٹی فاطمہ جب تم مجھے بابا کہتی ہونا تو احیالِلْقَلْبْ اس سے میرے قلب کو زندگی مل جاتی ہے آپ ذرا غور تو کریں اور وَأَرْزَا لِلْرَبْ ایک بیٹی جب اپنے باپ کو بابا کہتی ہے محبت کی نگاہ سے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے قلب کو زندگی ملتی ہے اور دوسری بات وہ اَرْزَا لِلْرَبْ پروردگار کی خوشنودی اسی ہی میں ہے کہ ایک بیٹی اپنے آپ اپنے بابا کو بابا کہ کے پکارے یہ روایت پڑھی اس سے نتیجہ کیا نکالنا چاہتا ہوں نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ ایک باپ کو ہر بیٹی سے محبت ہے ہونا بھی چاہیے پر جتنی محبت وہ رکھتا ہے اس کا اظہار بھی ضروری ہے اظہار ضروری ہے اور ادھر سے اگر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے کہ کرنا چاہیے تو بیٹی کو بھی اظہار کرنا چاہیے پس گھر کے فضا کو مضبوط بنانے کے لیے اظہار محبت ضروری ہے اظہار محبت کی تین مثالیں دیں چوتھے مثال آپ انصاف سے بتائیے آپ انصاف سے بتائیے جو لوگ جاب کرتے ہیں اگر کوئی ایک گلاس پانی دے دے اسے ایک گلاس پانی دے دے تو چار پانچ مرتبہ کہے گا تھینکیو تھینکیو شکریہ شکریہ تو کیا اگر گھر میں یہ بات کہے تو کچھ مشکل ہوگی بھائی صاحب پانچ مرتبہ کیا نہ جانے کتنی مرتبہ کہے دے گا پر اگر میری شریک حیات مجھے چائے لا کے دے تو اگر میں شکریہ کروں تو کیا گھٹ جاؤں گا یا نہیں میرے گھر کی فضا میں سمیمیت پیدا ہوگی میرے گھر میں جو سکون ہوگا خود میرے ترقی کا سبب بن جائے گا اس لیے کہ جس ملک میں لڑائی جھگڑا ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ملک کیا جو گھر بچے بھی تباہ بچے بھی برباد گھر بھی برباد خود بھی انسان بھی برباد ہے ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی صالحہ شریک حیات کا کردار ہے اہاں اچھا اور جب اللہ کے نبی نے نبی گرامی نے علی مرتضی سے کہا تو یہ جملہ وسیعت کا ہے مولا سے کہا تھا یا علی خدمت العیال کفارت للکباہر ہمارا سماج و معاشرہ کہاں ہے اے علی اپنے بیوی بچوں کی مدد کرنا یہ گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ اللہ کے نبی کا اور ہم ہم کہاں ہم کہاں اظہار تو کیسے اظہار کیا جائے بیٹی سے اظہار اولاس سے محبت کا اظہار دوستوں سے محبت کا اظہار شریک حیات سے بھی محبت کا اظہار ہونا چاہیے شریک حیات سے بھی وہ کیسے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کا فرمان ہے قول الرجل للمرأة انی احبوکے لا يذهب من قلبها ابدا تمام مسلمان مردوں کو بشریت کو اللہ کے نبی نے یہ درس دیا ہے کہ اپنے گھر میں یہ کہا کرو اپنی شریک حیات سے یہ کہا کرو میں تمہیں چاہتا ہوں اس میں کیا جاتا ہے ایک جو گھر کے ٹوٹنے کا ایک جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ خاتون کے نفسیات سے آگاہ نہیں ہیں اس کے نفسیات سے آگاہ ہونا ضروری ہے کہ ایک خاتون کے نفسیات کیا ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں اگر کسی خاتون نے گھر کا پردہ بدلا ہو تو خاتون کے نفسیات یہ ہوتی کہ میرا شوہر متوجہ ہے یا نہیں اگر متوجہ تو انتظار کرتی رہتی ہے خاتون کی دیکھتے ہیں کہ کب کہتے ہیں کہ اچھا آج گھر کا پردہ بدلا ہے یہ ایک انسان کو متوجہ رہنے کی ضرورت ہے خاتون نے میں مثال ارض کر رہا ہوں خاتون نے نیا لباس پہنا ہے پر مرد جب گھر کے اندر آتا ہے تو کچھ بھی نہیں اس کو فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے بیوی کے نفسیات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا میاں متوجہ ہو میرے لباس کی طرف بیٹ بدلا ہے چادر بدلی ہے اس کے نفسیات یہ ہیں کہ متوجہ ہو وہ کہے اب نبی کا یہ فرمان ہے قول الرجل للمرأت انی احب سارے لوگوں کو کہا کہ اپنی شریک حیات سے کہا کرو میں تمہیں چاہتا ہوں اگر ایسا ہوگا لَا يَزْحَبُ مِن قَلْبِهَا عَبَدًا تمہاری شریک حیات دوسرے کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوگی آج آپ سمجھ رہے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد یہ بتائیے ایک جوان لڑکے کو شادی کرتے وقت ایک خاتون اور ایک لڑکی میں کیا دیکھنا چاہیے بہت سوالات ہوتے ہیں بہت سوالات تو میرے استاد نے کہا اگر اگر اس کے آئیں افت اور پاک دامنی ہے اپنے شوہر کی وفادار ہے تو دوسری کمیاں برداشت کی جا سکتی ہے وگرنا شوہر کی ادم موجودگی میں دوسرے سے ناجائز رابطے ہو یہ وہ کمی ہے جو قابل برداشت نہیں ہے اس کو کیسے دور کیا جائے گا یہ نبی کا فرمان ہے یہ نبی کا فرمان ہے قول الرجل للمرت انی احبک اپنے گھر میں اپنی شریک حیات سے کہا کرو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اتنی بات جب آپ کی خدمت میں ارز کیا تو آپ غور کریں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیے کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں تو باقی دوسری باتیں ارز کروں گا کامیاب مجلس کسے کہتے ہیں دو طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں سماج اور معاشرے میں ایک مجلس وہ ہوتی ہے کہ جب خطیب پڑھتا ہے تو مجمع بہت داد دیتا ہے خوب بابا سبحان اللہ کے نعرے لگتے ہیں لگنے بھی چاہیے لیکن مجلس جب ختم ہوتی ہے تو مولانا نے پڑھا کیا تھا وہ سب فرشِ ازا پہ رکھ دیتے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں یہ بھی ایک مجلس ہے پر دوسری مجلس یہ ہے کہ لوگ بڑے غور سے سنتے ہیں بڑے اتمنان سے سنتے رہتے ہیں اب جب گھر جاتے ہیں اور اپنے دسترخان پہ بیٹھتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ تو اب فرشِ ازا پہ جو ذکر ہوا تھا وہ دسترخان پہ چھڑ جاتا ہے ازا خانے کی بات گھر میں پہنچ گئی یہ دوسری مجلس ہے آپ بتائیے کامیاب مجلس کس کو کہیں گے اگر فرشِ ازا کی بات گھر تک پہنچ جائے نا تو سمجھ لینا چاہیے مجلس کامیاب ہے ایک سالوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد پس دو باتیں عرض کیا فکر کو پوزیٹیو ایک سوال یہ کہ فکر اچھی کب ہوگی فکر اچھی کب ہوگی اسے رکھے رہوں گا وگر نہ اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا لیکن اللہ کے نبی نے کہا مجھے اپنی امت سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت کے لوگ غریب رہیں گے اس سے ڈر نہیں ہے ولیکن اخافو علیہم سوال تدبیر مجھے اس کا خوف ہے کہ امت کے لوگوں کو سوچنے کا سلیقہ نہ آئے امت کے لوگوں کی فکر صحیح نہ ہو امت کے لوگوں میں کج سلیقہ کی پائی جائے صحیح نہ سوچ سکے جو امت اس کا مجھے ڈر ہے انہی اخافو علیہم سوال تدبیر ہے اخافو علیہم سوال تدبیر ہے پس پہلی چیز فکر کو اچھی کیا جائے دین اور علم دو چیزیں آئیں گی تو فکر اچھی ہوگی بہت جلدی جواب دیا ہے دوسری بات گھر کے اندر محبت کا اظہار ہونا چاہئے تیسری چیز تیسری چیز بہترین انسان بننے کی کوشش کرنا چاہئے آپ یہ بتائیے سب سے بہترین کتاب کون ہے قرآن سب سے بہترین فرشتہ کون ہے جبریل علیہ السلام اور سب سے بہترین ذکر تسبیحاتِ اربع سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا اِلَا إِلَّا اللَّهُ عَا أَكْبَرَ تو سب سے بہترین لوگوں کی پہچان کیا ہے سب سے بہترین لوگوں کی پہچان کیا ہے اللہ کے نبی اب بتاتا ہوں اگر یہ صفات آگئے نا یہ صفات آگئے تو یہ گھر زمین پہ ہوتے ہوئے جنت کا ایک ٹھکڑا بنے گا اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب سے کہا اللہ اخبیرکم بِ خیرِ رِجَالِكُم میرے اصحاب کیا میں بتاؤں کی بہترین لوگوں کی پہچان کیا ہے بہترین لوگوں کی پہچان کیا ہے قالو بلا یا رسول اللہ سب نے کہا ہاں اللہ کے نبی آپ بتائیے بہترین لوگوں کی پہچان کیا ہے تو نبی اگرامی نے چند باتیں بتائیں میں کوشش کروں گا کہ ان تمام باتوں کو اپنے وقت کے اندر آپ تک پہنچا دوں اللہ کے نبی نے چند باتیں بتائیں انہا من خیر رجالکم بہترین مردوں کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں پہلی بات اتقی پہلی بات اتقی تقوی الہی ہوتا ہے تقوی الہی کا کیا مطلب ہوا یعنی خدا سے رشتہ اچھا ہوتا ہے یہی تو تقوی الہی کا معنی ہے وہ اپنے خدا سے جڑا ہوتا ہے یاد رکھئے گا اسی لیے جب آنے والا نبی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اوسنی مجھے نصیحت کریے تو نبی اگرامی نے دو باتیں کہیں اتق اللہ ہی سماکنتا جہاں بھی رہو تقوی الہی کو اختیار کرو یعنی جہاں بھی رہو اللہ سے تمہارا رشتہ اچھا ہونا چاہیے تو کیا صرف اللہ سے کافی ہے پھر نبی اگرامی نے فرمایا وَخَالِتِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَن اللہ سے جس کا رشتہ اچھا ہوتا ہے خلق اللہ سے بھی اس کا رشتہ اچھا ہونا چاہیے یعنی جہاں بھی رہو تقوی الہی اختیار کرو اور دوسری بات یہ کہے خالِتِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَن لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملا کرو اچھے اخلاق کی بھی آئندہ مجلسوں میں وضاحت کروں گا اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں لیکن آپ سرح دین اسلام پہ تو توجہ کریے اللہ کے نبی نے ایک جگہ کہا اِنَّكُمْ لَنْتَسَوْنَّا سَبْيَا مُحَالَكُمْ اے لوگو میں تم سے نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو پیسے دو یہ نبی کا فرمان ہے میں تم سے نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو پیسے دو یہ بتائیے کیا میں سارے لوگوں کو پیسے دے سکتا ہوں بھئی ہی نہیں تو دوں گا کیا پر ایک چیز دے سکتا ہوں ایک چیز آپ بھی دے سکتے ہیں مجھ سے اچھی طرح سے دین نے وہ چیز ماغی ہی نہیں کہ جو انسان نہ دے سکے اللہ اللہ وہ کیا ہے اللہ کے نبی نے کہا اِنَّكُمْ لَنْتَسَوْنَّا سَبْيَا مُحَالَكُمْ فَسَعُوْهُمْ بِبَسْتِ الْوَجْحِ وَحُسْنِ الْخُلْقِ میں نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو پیسے دیا کرو کیا تم لوگوں کے لئے مسکرہ بھی نہیں سکتے کیا تم لوگوں سے پیار سے بھی کیا مسکرانہ بھی پیسے لگتے مسکرانے میں آپ کو پتا ہے سماج و معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مسکرانہ آتا ہی نہیں ہے کبھی بھی آپ مسکراتا ہوا نہیں پائیں گے یہ بیماری ہے حدیث نے کہا ہے مومن کا غم و درد تو دل میں ہوتا ہے پر چہرہ مسکراتا رہتا ہے تو پہلا گرو جسے بھائی صاحب مسکرانہ کریے نا مسکرانہ کریے پس دیکھیں گے آپ سماج و معاشرے میں کچھ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہت آتی ہی نہیں ہے اور دوسرا گروہ یہ ہے کہ مسیبت کے پہاڑ ٹوٹ جائیں پر اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے یہ دونوں بیماری ہے جب دل مر جاتا ہے تو پھر آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا تو زندگی کیسے ملے گی دل کو پھر حدیث کہتے ہیں غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو یتیموں کے ساتھ بیٹھا کرو ناداروں کے ساتھ بیٹھا کرو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے سے دل کو حیات ملتی ہے دل کو حیات ملتی ہے پس پہلی چیز اچھے لوگوں کی پہچان تقوی الہی اور تقوی الہی کے ساتھ ساتھ خالت ناس بخلق حسن اچھا فسعوہم ببست الوجہ وحسن الخلق کیا تم پیار سے نہیں بول سکتے ایک مثال دوں ہم جب گھر میں بات کرتے ہوتے ہیں کسی کا فون آ جائے فون آ جائے اور اپنی شریک ہے حیات کے سامنے کسی سے بات کرتے ہوتے ہیں کتنے نرم لہجے میں باتیں کرتے ہیں مسکرا مسکرا کے باتیں کرتے ہیں بھائی کہکے کے باتیں کرتے ہیں اور ہماری زندگی جس کے ساتھ ہے وہ دیکھتی رہتی ہے اے کاش اے کاش میرا میاں مجھ سے بھی ایسی باتیں کر لیتا آپ کو پتا ہے اے کاش میرا میاں مجھ سے بھی ایسی باتیں کر لیتا اسی وجہ سے تو ٹوٹتے ہیں اسی وجہ سے تو دوریاں ہوتی ہیں کیا تم مسکرا بھی نہیں سکتے اسی لئے اللہ کے نبی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرایا کرو اور اگر تم نے برادر ایمانی کو دیکھ کے مسکرا دیا نا تو یہ تمہارا مسکرانا مسکرانا نہیں ہے یہ صدقہ ہے یہ صدقہ ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے مسکراؤ صدقہ ہے اپنے بھائی سے مسکراؤ صدقہ ہے اپنے دوست و احباب سے مسکراؤ کے ملو صدقہ ہے اپنی شریک حیات سے مسکراؤ کے ملو صدقہ ہے ہاں شریک حیات شوہر سے مسکراؤ کے ملے صدقہ ہے یہ صدقہ ہے یہ صدقہ ہے پس پہلی چیز اتقی اتقی یہ اچھے انسانوں کی پہچان ہے دوسری بات ان نقی ان نقی نقی کس کو کہتے ہیں نقی کہتے ہیں پاک و پاکیزہ صاف سترہ انسان نقی کہتے ہیں صاف سترہ انسان اس کے دو معنی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ بتائیے گھر کے اندر اچھا لباس پہننا چاہیے یا برا یعنی گندہ لباس پہننا چاہیے یا صاف سترہ ہم جب آفیس کے لیے نکلتے ہیں تو اچھے لباس پہنتے ہیں نقی کس کو کہتے ہیں نقی صاف سترہ اس نقی کے بھی دو معنی ہیں ایک تو دل صاف ہو یعنی دل میں دل میں قلبی بیماریاں نہ پائی جائیں حسد نہ ہو کینا نہ ہو بغض نہ ہو اداوت نہ اور اناد نہ ہو آپ کو پتہ ہیں میرے چھٹے امام کا ایک فرمان ہے اور ہم جیسے خطیبوں سے میرے امام کا یہ فرمان ہے کہ ممبر پہ اپنی باتیں نہ کیا کرو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہلِ بیت کے پیغام کو پہنچاؤ لَوْ عَلْمَنَّا سُمَحَاسِنَا قَلَامِنَا لَتَّبَوْنَا ہمارے ماننے والوں میں اتنی کیپیسٹی پائی جاتی ہے کہ ہماری باتیں اگر ان تک پہنچ گئیں تو وہ ہمارے پیروکار ہو جائیں گے لہٰذا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی باتوں کو نہ کہو یہ ممبر بنایا ہی اس لیے گیا ہے جہاں سے دین اور مذہب و شریعت کی باتیں کی جائے جہاں سے اللہ رسول اور اہلِ بیت کے پیغام کو پہنچایا جائے اس لیے کیا گیا پس انقی کسے کہتے جس کا دل بھی صاف ہو بغض ہو عداوت ہو کینان اس میں نہ پائے جائے دوسری بات لباس بھی صاف سترا ہو اب توجہ کریے گا ہمارے ساتھوے امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ہے ہاں ساتھوے امام اور امام اپنے بیت و شرف میں اپنے گھر میں مگر امام بہترین لباس پہنے ہوئے اور ریش مبارٹ میں خضاب لگائے ہوئے آج سماج اور معاشرے کی ایک بڑی مشکل اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف بھی ایک شریع کے حیات کو ایک شوہر کو اپنی بیوی پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے اور ایسے ہی شریع کے حیات کو اپنے شوہر کے اوپر امام اپنے گھر کے اندر لباس بہترین خوبصورت اور اپنے ریش مبارٹ میں خضاب کیے ہوئے آج کے زبان میں منٹین تو امام کے پاس جو ملنے کیا آقا آپ نے خضاب کیے ہیں ماشاءاللہ سے خضاب کیے ہیں منٹین دیکھ رہے ہیں مولا سے کہا تو امام نے گھر میں رہنے کے چند دستور بتائے کہا تم بھی جب فیملی کے ساتھ رہا کرو توجہ کری گا ان باتوں کو بڑی اہم باتیں اغس اغسلو من سیابکم ایسا کپڑا نہ پہننا جس سے پسینے کی بدبو آئے گھر کے اندر کی بات کر رہے ہیں اغسلو من سیابکم جب تم گھر میں رہا کرو آپ توجہ کریے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کے زمین سے آگاہ ہیں امام معصوم گفتگو کر رہے ہیں اغسلو من سیابکم گھر میں رہا کرو تو دھولے ہوئے کپڑے ساف ستھرے کپڑے پہنا کرو اغسلو من سیابکم اپنے کپڑوں کو دھولو اور وہ پہنو یہ پہلی بات دوسری بات یہ بتائیے ہم کنگی کب کرتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں امام نے کہا نہیں خضو من شعورکم اجڑا چمن نہ بنا کرو پتہ ہے اجڑا چمن کسی کہتے ہیں ہاں کہا خضو من شعورکم بالوں میں کنگی یہ گھر کے اصول بتائے گھر کے اصول بتائے بالوں میں کنگی کیا کرو پھر امام نے کہا وستاکو آپ کو پتہ ہے بعض لوگ جب بولتے ہیں تو دور سے بو آتی ہے دور سے بو آتی ہے امام نے کہا وستاکو گھر میں رہا کرو تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دہن سے بو آئے تم مسواک کیا کرو مسواک کیا کرو تین باتیں پس پہلی بات ساف سترے لباس دوسری بات بالوں میں کنگی یہ گھر کے اصول ہیں آپ مجھ سے پوچھئے کیوں ایسا ہونا چاہیے اس کیوں پہ ذہن رکھنے کے اور توجہ کرنے کے ضرورت ہے بالوں میں کنگی وستاکو مسواک کیا کرو پھر امام نے چوتھی بات بتائی وَتَزَيَّنُو تَزَيَّنُو کا کیا معنی کریں گے آپ تَزَيَّنُو اپنے کو آراستہ کرو سجاؤ مینٹین بن کے کہاں کے اوپر باہر جاؤ تب یا گھر کے اندر جی گھر کے اندر پھر امام نے کہا وَتَنَزَّفُ ساف سترے رہا کرو گھر کے اندر کیوں آقا کیوں آقا سیم بات پانچوے امام سے بھی پوچھی گئی کیوں گھر کے اندر اتنا احتمام امام نے کہا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں شادی شدہ عورتیں دوسرے مردوں کی طرف مائل ہوتی تھی اپنے شوہر کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے شوہر کو جیسا مینٹین رہنا چاہیے تھا وہ نہیں رہتے تھے تو امام نے فرمایا انتہییتا مما یزیدو فی عقفت النسا تم اگر ساف سترے رہو گے تم مینٹین رہو گے تو یہ ایک خاتون کے افت و پاکدامنی میں اضافے کا سبب بنے گا ایک سلوات پڑھیں بار محمد اور آل محمد یہ تمہارا اثر پڑے گا آپ بتائیں نا آپ بتائیں یہ اصول کہاں ملیں گے زندگی کے یہ کہاں ملیں گے یہ در اہل بیعت ہے جہاں زندگی کے اصول ملتے ہیں جہاں زندگی کے اصول ملتے ہیں حدیث رہ جائے گی بڑی اہم اہم باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے درمیان ارض کروں گا تیسری بات پس پہلی چیز اتقی دوسری چیز انقی تیسری چیز آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے اس فرشعظہ کی اہمیت کیا ہے اند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ جب صلحہ کا ذکر ہوتا ہے نہ تو رحمت کا نزول ہوتا ہے رحمت کا نزول ہوتا ہے رحمت پا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے بعض لوگوں نے کہا جس جگہ پہ حسین کے نام پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اس جگہ کو گرا دینا چاہیے کیوں کیوں گرا دینا ان کو کیا کہا اس لئے کی جس جگہ عدالت کا حق پسندی کا خیرخواہی کا غیرت کا اور جہاں حریت نفس کا درس دیا جاتا ہے وہ فرشعظہ ہے وہ فرشعظہ ہے جہاں حق پسند لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے فرشعظہ تربیت کا ہے وہ یونیورسٹی ہے جہاں عدالت پسند حق گو صاف ستھرے لوگوں اور غیور لوگوں کی تربیت کی جائے اس جگہ کو فرشعظہ کہا جاتا ہے اسی لئے تو جوش نے کہا تھا کربلا ایک تزلزل محیط دوران کربلا خرمن سرمائے پہ برک تپاں جو پوری کائنات میں تزلزل اجاز کر دے اسے کربلا کہا جاتا ہے جو سرمائے داری کو اپنی ٹھوکروں سے روت دے اسے کربلا کہا جاتا ہے کربلا تبل پہ ہے ضربتِ آوازِ عزام باطل کے خلاف اعلانِ حق کا نام ہے کربلا کربلا جڑتِ انکار ہے پیشے سلطان ظالموں کے خلاف جو بولنا سکھائے اسے کربلا کہا جاتا ہے ستمگروں کے خلاف جو اٹھنا سکھائے اسے کربلا کہا جاتا ہے فکرِ حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی جہاں یزیدیت پنپ نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے جہاں فیرونیت سر اٹھا نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے فکرِ حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی کربلا تاج کو برداشت نہیں یہ وہ درسگاہ ہے جہاں پہ انسان کو زندگی کے اصول ملتے ہیں پس پہلی بات تقی ہو دوسری بات نقی ہو دل بھی صاف ہو اور ظاہر بھی صاف ہو دل بھی صاف ہو اور ظاہر بھی اسی لئے اللہ کے نبی جب بھی آئینہ دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی اے میرے اللہ جیسے میرے ظاہر کو اچھا بنایا ہے نا ایسے میرے باطن کو پاکو پاکی زا بنا دے اے میرے اللہ جیسے مجھے خوبصورت بنایا ہے ایسے میرے ظاہر کو ایسے میرے باطن کو صاف ستھرا بنا دے ایسے میرے وجود کو میرے ضمیر کو میرے روح کو طیب و طاہر بنا دے اس نبی رحمت کی بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے اتنا کہہ دوں فاطمہ حسین کی ماں کو کہا جاتا ہے مادر حسین کو فاطمہ کہا جاتا ہے شب شہادت شہزادی دو عالم ہیں شہزادی دو عالم حسین کو اپنی ماں سے کیسا عشق ہے اور فاطمہ کو حسین سے کیسا عشق ہے سلمان فارسی کا بیان ہے کہ میں شہزادی کے گھر کے دروازے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو دک الباب کیا بیت و شرف میں داخل ہوگا دیکھا شہزادی چکی چلا رہی ہے اور حسین رو رہے ہیں تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے شہزادی کے بارگاہ میں دستِ عدب جوڑے اور جوڑنے کے بعد کہا شہزادی یا سید شہدہ کو میں لے لوں آپ چکی چلائے یا دیجئے میں چکی چلاتا ہوں آپ حسین کو لے لیں اللہ اللہ تو نبی کی بیٹی نے کہا کہ نہیں تم چکی چلاؤ میرا حسین مجھے دے دو میرا حسین مجھے دے دو میں نہیں چاہتی کہ میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو رہے میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو رہے نبی کی وفات کے بعد نبی رحمت کی بیٹی پہ مسائب کے پہاڑ ڈھائے گئے کیا نبی گرامی جو پیکر رحمت بن کر آئے تھے جو فاطمہ کے دروازے پہ جا کے فاطمہ کو سلام کرتے تھے جو فاطمہ کے لئے کہتے تھے جس نے فاطمہ کو عزیت پہنچائی اس نے مجھ نبی کو عزیت پہنچائی نبی کی اس بیٹی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا اور نبی کی بیٹی سے کہا جا رہا تھا کہ دروازے میں آگ لگا دیں گے اور نبی کی بیٹی کہہ رہی کیا اس دروازے کو جلا دوگے جس میں حسین و حسین رہا کرتے ہیں تو کہنے والے نے کہا ہم جلا دیں گے اتنے ہی نہ کیا گیا اتنے ہی ظلم نہ ہوا اللہ اللہ نبی کی بیٹی کے پہلو کو شکستہ کیا گیا بازو کو شکستہ کیا گیا اس عالم میں بھی جب علی مرتضی کے گلے میں رسل کا فندہ ڈالا گیا تو رسول خدا کا کرتہ لے لیا مسجد النبی کی طرف دوڑی دوڑی جانے لگی اور کہہ رہی تھی اگر عبل حسن کو نہ چھوڑا تو میں نبی اگرامی کا کرتہ پھیلا دوں گی اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کروں گی عجرکم اللہ نبی کی بیٹی پہ وہ ظلم ڈھائے گئے کہ فاطمہ پہنٹ کرتی تھی سبت اللہیہ مسائبن لہنہا سبت اللہیہ مسرنہ لیا لیا مجھ پہ وہ مسیبت کے پہنٹ اٹھائے گئے اگر روز روشن پہ پڑتے تو وہ تاریخ شب میں بدل جاتے عجرکم اللہ عصمہ کا بیان ہے نبی کی بیٹی کا آخری وقت تھا اپنے بستر پہ آرام کر رہی تھی عصمہ کہتی ہے کہ فاطمہ نے مجھ سے کہا عصمہ میرے بابا کی شہادت کے وقت جمرائیل کافور لائے تھے میرے بابا نے تین حصے کیے تھے ایک حصہ خود کو استعمال کیا گیا ایک حصہ میرے لیے ہے ایک حصہ لیے مرتزا کے لیے عصمہ وہ کافور لے کے آؤ میرے سرانے رکھ دو اللہ اللہ نبی کی بیٹی نے کافور اپنے سرانے رکھ لیا روایت کے الفاظیں چادر سے اپنا چہرہ ڈھک لیا عصمہ سے کہا عصمہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز دینا اگر میں تمہاری آواز پہ جواب دے سکوں تو سمجھنا فاطمہ زندہ ہے اور اگر کوئی آواز نہ آئے تو سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے عصمہ انتظار کرتی رہی تھوڑی دیر کے بعد عصمہ نے کہا یا پنت محمد نلمصطفی اے نبی کی لخت جگر اے خدیجہ کی نور نظر اے اس نبی کی بیٹی جو زمین میں سم سے بہتر انسان تھا مگر شہزادیے تو عالم کے آواز نہیں نکلتی اسمہ نے اپنے کو شہزادی کے اوپر کرا دیا اے نبی کی بیٹی اے جب اپنے بھابا سے ملیے گا میرا سلام پہنچائیے گا بین تمام ہوا اتنے میں حسن و حسین آئے عصمہ سے پوچھا عصمہ میری ماں کے سونے کا وقت نہیں ہے اس وقت ہماری اممان آرام نہیں کرتی عصمہ ترپ گئی اے شہزادو آپ کی ماں دنیا میں نہ رہی اتنا کہنا تھا حسن آگے بڑھے اپنی ماں کے قریب کے یا امم کلبینی امم آپ کا حسین آپ کا حسن آیا ہے امم عجرکم اللہ اللہ کسی غم میں نہ رلائے اے امم حسن سے بھاہت کریے قبلن تو پارے کرو ہی بدنی امم حسن سے گفت گھو نہ کریے گا حسن دنیا میں نہ رہیں گے روایت کے الباز حسین شہید آگے بڑھے آواز دیں امم یا امم انا ابن کل حسین امم میں آقا وہی حسین ہوں جسے چکیاں بیز بیز کے پال آئے امم اپنے حسین سے گفت گو کریے ارے یہ بین سن کے اسمال رز گئی اے شہزادو حسن حسین علی مرتضی کو باہ خبر کرو حسن حسین آئے بابا امم دنیا سے چلی گئی علی موہ کے بل زمین پہ گر گئے غسلوں کا فن کا احتمام کرنے لگے اور ادھر غسلوں کا فن کا احتمام ہو رہا تھا امم قلصوب نے روزہ رسول کی طرف رکھ کر کے آواز دی نانا ایسا لگ رہا ہے جیسے آج آپ ہم سے جدا ہو گئے ارے اک مرتبہ مولا کے صحابی باہر نکلے اے لوگوں اپنے اپنے گھروں کو واپس جاؤ نبی کی بیٹی کا جنازہ دیر سے اٹھے گا علی نے غسلوں کا فن تو دیا راک کی تاریخی چھائی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا سپرد خواہ کر دیا میں نبی کی بیٹی کی خدمت میں عرض کروں گا شہزادی غسلوں کا فن دیا گیا ہاں پہلوں شکستہ تھا بازوں شکستہ تھا جنازہ اٹھایا گیا سپردے لہے دکھیا گیا مگر ہائے رہ حسین کربلا کی جلتی زبین لاشا بے گھوروں کا فن پڑا تھا سید سجاد بین کرتے رہے میرے بابا پیاسے مارے گئے میرے بابا کو بے جرم و خطا شہید کر دیا گیا فیزا میں کحرام تھا و حسینہ و مظلومہ و السیالم الذین ظلمون ایم قلمی انقلدون انہا لاللہ و انہا الیہ راجعون الہی بحق ظہرہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا والسر المستودے فیہا دس مرتبہ بسمکہ یا اللہ 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 مابت جواستہ محمد اور علی محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں ہماری ناسوں کو رمالِ زہرہ میں جگہ ہنایت فرماؤں پاک پر بردگارہ تجھے واسطہ محمد اور علی محمد کا حاضرینِ مجلس کی تمام حاجاتِ شریعہ کو پورا فرماؤں دے ہمیں جو بھی جن مشکلات میں گرفتہ ہے ان کی مشکلات کو برطرف فرماؤں ہمیں جو بھی بیمار ہے معبود تجھے غرمتِ شہزادیِ دو عالم کا واسطہ ہر بیمار کو شفائے کامل و آجلِ انایت فرماؤں ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے ان کے قبروں کو منور فرما اور ان کی روحوں کو شاعت فرما ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما وقت کے ماں کو ہم سے رادی و خشنود فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما رباناتا کبھل موسیقی 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 موسیقی